اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خریان ساؤں گے تو آج ہم آپ لوگ کو املی کی کھٹی مٹھی چٹنی مرانس کھائیں گے آپ لوگ اسے رمضان سے پہلے تیار کر کے رکھ لیں رمضان میں آپ لوگ اسے سموسے کے ساتھ صرف کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک اپ املی لی تھی اسے ہم نے دو کپ پانی میں سبک ہو گئے رکھا ہے تقیباً چار گھنٹے اس کے بعد اس کا پل پل ایدا کر لی گیا ہم نے ایک اپ چینی کا لی ہے زیرہ او دینی اک دنیہ کیا ہے ہم نے ایک چمچ چاڑ مسائلی کا لی ہے خانہ ایک چمچقی کا لی ہے ایک پلbs کر لی ہے خل ایک چمچقی کا لی ہے ج سرخ کی تو دیس پر کے دنمict اسے گرم کر لیا اس میں ہمیں املی کا پلپ شمل کر دیں فریم کو تیز کر دیں گے وہ اسے ہم اچھے طریقے سے اُبال لیں گے مرشالہ سے پانی میں اُبال آ چکا ہے یہ دیکھیں فریم کو تھوڑا لو کر دیں گے ایک چامی اس میں سورخ بنچ کا شامل کر دیں گے اور ایک چامی اس میں کوٹھی سورخ بنچ کا شامل کر دیں گے ایک چ Ansch اس میں چار مسائلے کا شامل کر دیں گے ایک چمی اس کالھے نمک کا شامل کر دیں گے اور ایک چامی ایزیرہ دنیا کا شامل کر دیں گے ہم انہیں یکس کر لیں گے اب ہم اسے تو دیکھر پانی کی بے 2017 سے захвیشلون پر پکائیں گے ماشااللہ سے بہت پیاری کشبہ شіч ہوگیا ہے ماشاءاللہ سے ہم نے پکنے کے بعد دو کپ پانی تھا وہ ایک کپ پانی رہ گیا ہے اب اس میں ایک کپ چننی کا شامل کر دیں گے اور تقریباً اب یہاں پر اسے پانچمنٹ کے لیے ہم پکائیں گے اور یہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گی املی کی کھٹی مٹھی چکنی اسے سیدھا اسے پکتے رہنے دے اور درمیان درمیان میں اسے مکس بھی گرتے رہیں جب یہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گی تو یہ تیار ہو جائے گی ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی زیادہ یہ گاری ہو گی جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ زیادہ گاری ہو جائے گی ہاں پہ ہم آہ کو بانگ کر دیں گے اور اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے تو اب ہم اسے کسی برتا میں شامل کر لیتے ہیں تو اب اس کے پر تیل لگا لیں گے اگر آپ لوگ کے پاس آہ تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ لوگ اس طرح بھی رہنے دے سکتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح اسے سموسوں کے ساتھ دائی بھلوں کے ساتھ اور مقصر چیزوں کے ساتھ سے سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹری ہوتی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مددہ تیار ہوئی ہے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو مکمل دیکھیں گے دوستو آپ لوگ سے یہ گزارش ہے ہمیں اپنے دعا میں یا رکھنا اللہ حافظ